کوئی کہہ رہے ہیں رابجڑا دکھن والے پاسے ہیں کوئی کہندہ ہے پچھم والے پاسے ہیں پر قبیر جی نے یہ گال سمجھائی سی دکھن دیش حریقہ باسا پچھم اللہ مقامہ دل میں کھوج دلے دل کھوجو اہی ٹھور مقامہ کیوں مالک تے ہی پلیا تیرے اندر بیٹھ ہے جے انہوں تو پرگٹ کرنا ہے تے اپنے اندروں پرگٹ کار انہوں کہتے بار لبڑ نہ جائیں کہ انہوں کہتے بار ہوئے گا وہ مالک تیرے اندر بیٹھا ہے تے ساج کر کے جانے ہو جے کہتے ہر ایک دنیا دے انسان نے اس گل نو محسوس کیتا ہوں دا نا کہ گر میرے سانگ صدا ہے نہ لے کیوں راب میرے اندر ہی ہے راکھا ایک ہمارا سوامی سگل کا ٹانکہ انترجامی جے کہتے یہ گلہ محسوس کیتی ہیں اندھیا تے شاید جڑا آج تیار ہے گا وہ تیار ہونے نہیں سی شاید رکھڑی تیار آج ہی ہے نا جی آج ہی ہے کہ نکل گیا دے تو جواب آج ہی رکھڑی تیار جی آج ہی ہے اب میں تو چلو یہ تو میں سوچ دا ہوں دا سی شاید ہے انڈیا جی ساریاں بماریاں نے پر میں اتھے بھی ویکھ لئی آج جنگلے نو نا پرسوں اتھے رکھڑیاں بنیاں سی گیاں میں ویکھڑیاں میں حیران رہ گیاں میں کہ شاید یہ بماریاں تو اتھے ہی ہونے ہیں اتھے تے شاید پڑے لکھے لوگ واس دے نے پر بڑی حیرانی ہوئی میں نو ویکھڑے بھی بارلی کانٹریز دے ویچو بھی او چیز جڑی ہے اسے طرح دی اسے طرح برامن نے کیول اپنے مانمت دے گوڑے نے جڑے او کیول انڈیا چی نہیں چلائے او دی مار بینکوک تاک بھی آئی ہے دا مطلب ایک گال سے دن دیے جا کے اور ایک گال جڑی ہے نا یہ تھے سمجھن والی ہے ویسے جنہوں رکھشا بندن دا نام دتا گیا مطلب تے او دا ہندی وارڈ ہے ویسے رکھشا بندن او دا مطلب تے ہی نکل دا ابھی رکھیا کرن دا بندن ہے وہ بھی ایک پین اپنے پرانو رکھڑی بان دی ہے تے بندن لیں دی ہے کہ اے پراوہ آج تو بعد توں میری رکھیا کریں گا میں اپنی رکھیا آپ نہیں کر سکتی توں میری رکھیا کریں گا تے ایس کر کے او رکھڑی بان دی ہے تے رکھیا تا بندن جڑا ہے او دھو کڑو لیں دی ہے پر میں کئی واری سوچ دا ہوں نا چلو جے پراہ دی رکھیا دی بھی گالاوے بھی پراہ نے رکھیا کرنی ہے چلو ویسے تے جے ہونے اے بندن تا ویسے ایک واری لیا جا سکتا ہے جے کیول رکھیا دی گال ہے ایک واری بندن لے لیا مان لو اے ہار سال رینیو کو کرونا پہن دے بھی انہا کچھا جکا ہمیں ہار سال رینیو ہو رہے ہیں نا وہ پراہ تے انہوں چیتہ روے بھی توں میری رکھیا کرنی ہے ہار سال رینیو ہوند ہے لائسنس بھی کوی بناوے نا میں اپنے لائسنس بنایا سی 18 سال دی عمر دے وجہ تے وہو ویس سال دا بنیا اب اٹھارہ سال دی عمر چا بنایا سی دے اٹھتی سال بار اٹھتی سال دی عمر وجہ وی سال بعد انہوں جا کے رینیو کروڑا ہے پر اے تا میں کہنا لائسنس نالوں بھی بڑا کچھا جانی کام ہویا پہن پرہ دے پیار دی گال جی اپنا کر دے ہیں اے تا ہر سال رینیو کروڑا پہ رہے ہیں ہر سال رکھڑی بان کے نالے ایک کچھے تا گی دے نال رکھیا کرن دے پراننے جڑے وہ نہیں لائے جان دے ساج کا جنہیں رکھیا کرنی ہے انہیں ویسے ہی کر دینی ہے جنہیں رکھیا نہیں نا کرنی وہ دے گھٹے پامے دا سر کھڑیاں باندے انہیں تا ہی نہیں کرنی سارے دا سارا سیکھے تے آز فرول کے ویکھ لو سکھانے رکھڑیاں نہیں سی کسے دے کڑوں بنائیاں پر جدوں ہندو عورتاں دے ہوتے ہندو لڑکیاں دے ہوتے کسے طرح دی بھی آفت آن دی سی تا رکھڑیاں بنوڑاڑے پر آجڑے سی وہ کران دے وچ وڑ جایا کردے سی پر جنہ نے اپنے آت دے وچ کڑے پائے سی گے وہ اپنی جانتے کھیڑ کے انہوں بچا کے لے کے ہندے ہندے سی جدوں اونا ہندو لڑکیاں دی ماتامہ سکھان دے کوڑا آگے گلکیں دیا سی نا شہی بابا شہی ران بسرینو گئی موڑی بابا کچھ والے آوے موڑی بابا ڈانگ والے آ سکھا اپنی جانتے کھیڑ کے جا کے بچا کے لے کے ہندے ہندے سی سکھا دیا سکیاں پینا نہیں سی ہندو لڑکیاں پر پھر بھی جاندے سی کیونکہ سکے پر آر رکھڑیاں بنوانوالے کرانچ وڑ جاندے سی وہ کہندے سی انہوں لے کے جانا تے لے جو پر ساڑی جان بخش دیو یہ تے الادسی کے اصل دے وچے اے جڑے تیار بنائے گئے اے کیوں بنائے گئے کارن کیسی دے پچھے اس ترینو دباؤن دے چکر دے وچے بنے نہیں سارے تیار کیونکہ پجاری مت اے سوچ لے کے بیٹھا ہویا آج تاکہ اے گلکین دنے اس تری شودرو پلیتس وید منتر ویورجتے پاوے اس تری ہے تے پاوے شودر ہے انہوں ویدہ دے منتران تو ویورجت کیتا جاندے پاو کسے بھی تارمک گرنط دا پاٹ نہیں کر سکتے پاو انہوں نیمہ کر کے منیا گیا اس تری نو تے شودر نو اس تری نو درجہ دیتا گیا شودر دا تے اس تری کدی بھی اتمنہ ہووے انہوں مرد دے برابر دا درجہ پجاری نے دیتا ہی نہیں انہوں ہمیشہ نیمہ رکھیا گیا نیمہ رکھن واسطے کچھ 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 تیار سی جڑے او کار دیتے گئے کتے بھائیہ دوج دا تیار سامنے آیا کتے کروا چاو دا تیار سامنے آیا تے کتے یار رکھڑی وارا تیار جڑا اے سامنے آیا کتے کروا چاو دے نہ دے ایک پتنی جڑی ہے اوہ پتی واسطے ورت رکھ رہی ہے کدھی کوئی پتی اپنی پتنی واسطے ورت نہیں رکھتا کدھی ایدہ ہویا ہے کہ کوئی پراہ جڑا ہے ہنڈا نبھی پراہ چھوٹا ہنڈا ہے پین جڑی ہو وڈی ہے پین دی عمر وی سال دی ہے پراہ پیدا ہویا باچ جا کے پراہ دی عمر بارہ سال دی ہے کدھی ایدہ ہویا بھی ہنڈ پراہ چھوٹا ہے دے پراہ جڑا ہے اوہ پینڈنو رکھڑی بننے بھی پینڈنے توں وڈی ہے رکھے تو توں میری کرنی ہے ہنڈ دے توں نبانی توانی بھی منو ہے ہنڈ دے توں میرے ایتھے ایک ایس جڑے نے وہ توں واؤنی ہے کپڑے منو توں باؤنی ہے جے میں بمار ہو جاں کیر ساری ساری توں منو کر دی ہیں پر الٹا کام ہو رہے آئے تھے وی سال دی پینڈ جڑی ہے بارہ سال دے پراہ نو رکھڑی بن دی ہے پر آبا میری رکھیا کریں رکھیا پر آنے کرنی سی جہاں اپنی رکھیا آپ کرنی سی گروہ صاحب نے آکھے رکھا ایک ہمارا سوامی سگل کا ٹانکہ انتر جامی رکھیا کرنے والا تو سوامی مالک اکال پرک ہے تو اس مالک اکال پرک نے کتوں باروں دی نہیں آنا انہیں ساڑے اندروں ہی پرگٹ ہونا ہے انہیں ساڑے اندروں ہی پرگٹ ہونا ہے بانی دی وچار لے کے بانی دے سدانتنو اپنی زندگی دے اندر وسا کے اس مالک اکال پرکنو اپنے اندروں پرگٹ کرنا سی گا او کامتے کیتا نہیں او کامتے کیتا نہیں ساڑے لوگ لگے جی اس تصویر دے پچھے بیکھو جی گروہ نانک صاحب نے بنائی نہیں بے بے نان کی دے کڑو رکھڑی تو ساڑے سامنے کیے گروہ نانک پاتشاہ نے بے بے نان کی دے کڑو رکھڑی بنائی ہو بے کتے نہیں آیا پورے گروہ نانک صاحب دے بے چھے اونا چاہی دے سی گا گروہ نانک صاحب چھے اے دے آیا سو کیوں مندہ آکھی ہے جیت جم ہے راجان بھی اس ترینو مندہ نا آکھو ایک آل تی آئی ہے پر ایک آل کتے نہیں آئی کہ گروہ نانک صاحب نے کتے رکھڑی بنائی ہو بے تے آپ فوٹو تو سی ویکھی ہوئی کئی کہیں دے جی ہسی تھا فوٹو ویکھی ہے فوٹو جتا بنا رہے ہیں نا چلو میں تو آنو ایک اور فوٹو بکھا دھنا انٹرنیٹ ہوتے جا کے سرچ کر لیو ایک فوٹو انٹرنیٹ تے اور بھی پائی ہوئی جنہوں گروہ نانک دی فوٹو ہی کیا جاندہ میں شاید پچھلے تو پچھلے سنڈے بینٹی کیتی سی جنیا تصویرانے سارے چوٹھی ہیں ایک چترکار نے بناتی ہیں ایک چترکار دی کیوں کہا تے کہ وہ گروہ نانک بنا دے پہلی گل تے یہ سمجھ لئیے کسے بندے دے واسدی گل نہیں ہے کہ وہ گروہ نانک نو بناوے گروہ نانک نو بناوڑا کیول تے کیول اکال پرخ ہے تے گروہ نانک کون ہے جب جی صاحب دی بانی گروہ نانک ہے آسا کی وار دی بانی گروہ نانک ہے سہت گوشت دی بانی گروہ نانک ہے گروہ گرن صاحب دی بانی نو گروہ نانک کیا گیا ہے اے تھے کسے شریر نو گروہ نانک نہیں آکھیا گیا شریر نو گروہ کیا ہی نہیں گیا گرمت دے ویج بنی ہے نا گروہ نانک صاحب نو تصویر ہے ایک تصویر اور ویک لے ہو پھر جا کے ایک تصویر انٹرنیٹ تے اور بھی پائی ہوئی ہے جتھے وہ کیا ہی جا رہا ہے کہ گروہ نانک صاحب تھی تصویر ہے سیرتے ٹوپی پائی ہوئی ہے داڑی کتری ہوئی ہے گاڑ چے جنہیو پایا ہویا ہے تہلے ہی لکھے آیا گروہ نانک ملو گے بھی ہو گروہ نانک ہے جڑے گروہ نانک پاتشاہ بانی جنہیو دا کھنڈن کر دے اور جڑے گل کے دے اور دیا کپا سنتوک سوت جات گنڈی سات وات اے جنہیو جی کا ہی تاں پانڈے کات جڑے جنہیو دا کھنڈن کر دے اور جڑے اے کھنڈے اور کے سابت صورت رہنا ہے اور نہ دے کیس قتل وکھاتے داڑی کتری ہوئی وکھاتی سیرتے ٹوپی وکھاتی تہاں فیس بک دے ہوتے پچھے جیک فوٹو کو امدی رہی ہے جتھے جیس فوٹو انہوں کیا جا رہے ہی کہ گروہ نانک دی فوٹو ہے موچ سگرٹ پائی ہوئی سی ملوگے اصل دے ویچے جدو انہا تصویران وڑے پاسے نو ترے ہیں تاں انہا لوکا انہوں پتہ لگیا بھی تاں انہوں تصویر پوچک ہوگے جدہ دی مرجی فوٹو بناو انہوں پڑکاو پھر او کدھی سگرٹ موچ پا دن دے نے کدھی کسے بی بی دے نال کھڑا فوٹو بنا دن دے نے بھی اے جی کھڑے کیتے گئے نے میں تاں کیا بھی نہیں سکتا ہو لفظ پر ایک کیوں ہویا کیونکہ اسی تصویران وڑے پاسے نو تر پہے جیڑی تصویر اور رکھڑی وڑی بنای گئی تو انہوں لگ دا ہے کہ ادھو 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 رکھڑیاں وڑیاں سی او چھے بے کھو پرنٹ کیتا ہویا ہے ایک کوئنکار ادھو پرنٹنگ ہوں دی سی ادھو دی جیہو جیہاں رکھڑیاں آج نے رکھڑی ادھو دن دی ہے انہوں دے چیز اندھی نہیں سی پر ایک کوئنکار وڑی رکھڑی ہے انہوں دے یہ پرنٹنگ وڑا کام ہو گئی نہیں سارا جو آج ہے جیس طرح دی رکھڑیاں آج ماندھی ہیں آج تو ساٹھے پانسو سال پہلے ادھو دن دے رکھڑیاں تے نہیں سی ماندھی ہیں پر انہیں جیس چترکار نے تصویر بنائی ان لوکہ نو گمراہ کرن واستے ماں آف کریو میں کہنا ساٹھے نڑو مکھی چنگی تسی ایک پلیٹ دے ویچ نکلی جلیبی بنا کے رکھ دیو کاغج لاؤ او دے درائنگ کار دو جلیبی تے رانگ پار دیو جلیبی والا تے دوچی پلیٹ ویچ ناڑ اصلی جلیبی رکھ دیو مکھی آئے گی او کدی بھی او کاغج والی جلیبی دے او درائنگ کی تیو جلیبی ہے او دے نہیں بیندی انہیں اصلی جلیبی مکھی نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی تیو کسے سکول نہیں گئی کسے کالج نہیں گئی کسے یونیورسٹی نہیں گئی پر انہوں بھی پتہ اصلی جلیبی کیڑی ہے تے نکلی جلیبی کیڑی ہے آپ نے اپنے سکھ کھونڈ والا آج اصلی بانی تان گرو نانک سیف دی بانی گرو گرنس صاحب نو نہیں سمجھ سکے تصویران والے پاس انہوں آج بھی ترے ہویا مکھی تصویر والے پاس سے نہیں جان دی اصلی جلیبی والے پاس سے جان دی ہے اصلی گرو والے پاس سے کیوں نہیں ہوں دے نکلی گرو دے پچھے کیوں لگے ہیں جو تو نکلی گرو والے پاس سے جاواں گے نکلی گرو دے گمراہ کر دے نے اوہ تصویران نے آج تک ساٹھی قوم نو گمراہ ہی کیتا ہے جیدے بارج کے دے گرو صاحب نے بانی چے گا لاکھی ہے بوت پوج پوج ہندو موے ترک موے سرنائی بتان دی پوجہ کر کر کے ہندو بھی آتمک طورتیں مر گیا آج سکھ بھی آتمک طورتیں مریا پیا کیونکہ بانی نے اندر لی وچار تارا جیڑی سی وہ پیدا کرنی سی بانی نے زندگی چڑھ دی کلا لے کے اونی سی پر اوہ پاک جڑھ آئی ہو کہ تے دور رہ گیا ساٹھی زندگی اسی تصویران دے بچھے لگے ترے پھر کئی کہنے گے جی دے پیان پر آدے پیار دا رشتہ اندھر کی یہ تھے پیار دی گال جیڑی ہے اوہ انگریج پین پر آجڑے نے اوہ آپس پیار نہیں کر دے کدھی کسی انگریج جن نے انگریج جن پین نے کسی انگریج نوں رکھڑی بنی ہوئے اوہ گال بکھڑی ہے بھی ساٹھے والا ویکھا ویکھیوں نے کام شروع کر دتا ہوئے پر اوہ ایس کر کے دنی نا بنی بھی اے میری رکھیا کرو گا یا کسی مسلمان نے اتنا دا کام کیتا ہوئے بھی ایک مسلمان پین جیڑی ہے اوہ مسلمان پرانو بننے واسطے جا رہی ہے دنی گال کتے نہیں اصل دے ویچ ساتھ کر کے جاڑے وہ پیار دے رشتے والی گال بھی ایک بارلیٹ کوسلا ہے اندر لی گال تے کوچھ ہو رہے اوہ پینڈو بھی پتا ہوں دا ہے جا وہاں گی پر آ دے کھوڑ کجنا کو اسے ملو گا نا مانگلو وہاں گی جو رکھڑی بننے گی کہہ دا گی پر آئے اسی پرانہ جڑا سی یہ خراب ہو گیا نوہ لے دے واشنگ مشین نوہ لے دے فریج لے دے یا چار پر آنے ہیار یارتہ دین گے نا کٹو کٹ چار کے ہیارتے لے کے ہاں گی جے ویسے کچھ چاہی دا ہے ٹھیک ہے پر آکڑو ویسے منگیا جا سکتا ہے پر آمنا تھوڑی نہ کرے گا پر ایتھے جتھے آپ آمنا کھلوتی ہوئی ہے بھی میں کچھ لینہ ہے او تھے پھر پیار تھوڑی نہ ہویا او تھے بابا فریج جی کہنے فریدہ جا اللہ بتا نہیں کیا اللہ بتا کڑا نہیں اوہ نہیں اوہ پیار سچا نہیں جتھے لالچ ہے اوہ تھے پیار چوٹھا ہو گیا پھر اوہ پیار سچا نہیں جتھے سچا پیار اندہ ہے اوہ تھے ایتنا دی پاونا کدھی اندھی نہیں ہے جتھے ایتنا دی پاونا آجاوے سمجھ لنا چاہی دا ہے اوہ پیار سچا نہیں اوہ پیار چوٹھا ہے